اعوذ باللہ ہم نے شیطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین زیر نظر تصویر میں جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اسے دیواریں گیا اور مغربی دیوار یعنی ویسٹرن مول بھی کہا جاتا ہے یہ حقل سلمانی کا مانتا حصہ ہے اسے یہودیوں کے نزدیک وہی مجھے بھی حیثیت حاصل ہے جو ہنوں کے نزدیک کاشی کی اور مسلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ کی ہے دو ہزار سالوں سے یہودی لوگ اس دیوار کے پاس آ کر رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس دیوار کو دیواریں گیا کہا جاتا ہے اب اس بات کو جانتے ہیں کہ آخر یہودی یہاں آ کر کیوں رہتے ہیں تو ناظرین اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ سفات کو پھلٹنا ہوگا جسے یہودیوں کی تاریخ کا سب سے اہم حصہ بھی کہا جا سکتا ہے حقل سلمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی باقائدہ حقل یا تعمیر کا تصور موجود نہ تھا یہ لوگ خیموں کے اندر خانہ بدشوں کی زندگی بسر کرتے جسے خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا یہودی انسانی بھرک کر کے عبادت کرتے تھے تابوت سکینہ ایک مقدس تابوت تھا اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے چیلیل پر موجود ہے جب حضرت عاود علیہ السلام کو بچاہت ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک بقائدہ محل تمہیں کروایا اس دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں حضرت علیہ السلام نے حیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت علیہ السلام کو دیا حضرت علیہ السلام نے اپنے دونے حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا بقائدہ آغاز کیا روایات کے مطابق اس کی تعمیر میں جنات و انچان دونوں نے حصہ لیا تھا یہ حیکل یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تھی اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اور اس حصے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی سوائے سکھ سے بڑے عالم اور پیش امام کے وقت گزرتا رہا اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبوس ہوتے رہے یہ قوم بد سے بدفتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے باز نہ ہوئے پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور پانسو چھاسی قبل مسیح میں مقت نصر جسے بائبل میں نبوت نصر کہا گیا ہے جو کہ بابل اور موجودہ عراق کا بادشاہ تھا اس نے ان کے ملک پر حملہ کیا پھر حیکل سے تبوت سکینہ کو نکالا اور یہودیوں کو حکم دیا کہ اس مقدس حیکل کو خود اپنے ہاتھوں سے گراؤ پانس سے چھ لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل گیا گیا تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید گیا گیا اور انہیں اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا شہر کے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر تھی جس کا نام تل عبیب رکھا گیا اس تباہی کے ستر سال بعد تک حیکل سلمانی سپائے ہستی سے مٹا رہا دوسری طرف بکت نصر نے تبوت سکینہ کی شدید بے غرمتی کی اس کا عذاب اسے اس طرح ملا کہ پانس سو چالیس قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائیڈس جسے مسلمان ذلکرنین بھی کہتے ہیں بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی اہت کو شکست دیکھ کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا سائیڈس ایک نرم دل اور انصاف پسند مکمران تھا اس نے تل عبیب کے تمام قیدیوں کو ازاد کر دیا اور انہیں واپس یورشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی ان کو نئے حیکل کی تعمیر کی اجازت دی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس حیکل کی تعمیر میں مدد بھی فرانک کی حیکل سانی کو دوبارہ تعمیر ہو گیا لیکن اس بار اس میں تبوت سکینہ موجود نہ تھا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا ہے کہ مقت نصر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا کچھ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ رب العزت کے حکم سے موجزانہ توبن پر کسی محفوظ مقام پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو ان نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصروب ہونے کے ستر سالوں بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جنرنیل بابل کے بادشاہ وقت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالا اس نے عظیم و شان حیکل کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یہ رشیون سے نکال دیا یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور سسوا ہو کر رہ گئے کموں پیش اٹھرہ سے انیس سو سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے بعد فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیل کی ریاست کو فلسطین میں جنب دیا اور یہوں صدیوں سے دھکے کھانے والے یہودی لانت زدہ قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں کٹھے ہونے کی اجازت مل گئی اس واقعے کے ہزاروں سال بعد تک یہودی اس واقعے کو بھلے نہیں ہیں اسرائیل کے داروح حکومت کا نام تل عبیب جی ہاں وہی بستی جسے بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قیادیوں سے آباد کیا تھا اور وہ آج تک بخت نصر کے ہاتھوں ہیکل سلمانی کی تباہی کو یاد کر کے روتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایپل ایکن کی بٹن کو بھی تباہ دیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتہتاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے خدا حافظ